Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about vesicular plant as successful land plants. Last video diversity among plants. اسے پہلے 18-19 videos ہم upload کر چکے ہیں. Last video دیکھتے ہیں. اچھا آئے دیکھتے ہیں کہ جو زمین پہ کامیاب plant ہے وہ ہے vesicular plants. یہ کیوں کامیاب ہے اس کی reason کیا ہے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں ہم نے پڑھا detail سے کہ ہمارے پاس spermatophyta ہوتا ہے. سپرمیٹو سپرمیٹو فائٹا ہوتا ہے. سپرمیٹو فائٹا کو ہم سیٹ پلانٹس بھی کہتے ہیں. اس کے دو سب کلاسز تھے. ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا انجیو سپارم اور جرمنیو سپارم. انجیو سپارم کی جو آپ کو آہ فیملیز ملیں گی. ان میں سے تری ہنڈر آپ کو فیملیز ملے گا. اور ان میں سے آپ کو آہ بارہ ہزار پانچ سو آپ کو کرا جنرہ ملے گا. اس کے ساتھ آپ کے پاس جو سپیشز ہوں گے وہ آپ کے پاس تین لاکھ سپیشز جو ہے آپ کے سامنے آئے گیا. یہ آپ کے پاس کیا ہے فورہ ڈیٹیل ہے. اس کے ساتھ ہر سال ان میں سے نیو سپیشز ہے وہ ڈسکور ہونے والا ہے. آہ ارت پہ سرچ ہونے ہیں. اول میٹریلی کو سرچ کر دی جائیں اور ان میں سے ایٹ کرتا ہے. ایک ایویڈن ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ٹیزی سے جو گروپ آہ پہلا رہا ہے وہ کون سا ہے پوری دنیا میں وہ ہیں انجو سپارپ تو انجو سپارپ پوری دنیا میں آہ word میں spread ہو رہا ہے. وہ اس کا نام ہے انجو سام اور یہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بک میں نے tuways assemblage. یہ جب گروپ فارم میں رہتے ہیں گروپ فارم میں یہ آپ کے پاس کہا ہے گروپ فارم میں رہتے ہیں تو اگر ایک پلانٹ ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے یہ چوتا۔ تو ہر ایک پلانٹ کا origin بھی ہوتا ہے اور ہر ایک پلانٹ جو ایٹرپیٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ keep alive اور اس کا importance اور commercial importance دونوں ہوتا ہے ان میں سے ایک ہمارے پاس grass family ہے grass family جس کو ہم کہتے ہیں grass family grass family جو ہے نا یہ کہاں پہ رہتے ہیں یہ colonize کرتا ہے زمین کے surface پہ اور یہ all sort of soil سے مراد ہے all kind of soil میں رہتے ہیں اور all kind of climate condition میں رہتے ہیں اور یہ میں اس کو food provide کرتا ہے ان میں سے جو total تعداد ہے وہ سات ہزار پانسو سپیشیسز میں سے موجود ہوتے ہیں کتنا موجود ہوتے ہیں سات ہزار سے پانسو اب وہ کون سے فکٹر ہے کہ یہ زمین پہ کامیاب ہے تو ان میں سے فرس فکٹر یہ ہے کہ یہ کیا کرتا ہے دے یعنی دے آف ڈے ایڈافٹی بلیٹی دے آف ڈے ایڈافٹی بلیٹی ایڈافٹی بلیٹی ہے کس کے خلاف all kind of environment all kind of environment 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 یہ ہر ایک environment میں کیا کرتا ہے survive کر سکتا ہے دوسرا بات کہ ان میں سے کیا ہے ان میں سے دو تین اور چیزیں پہ ایک اترین میں سے fruits produce ہوتے ہیں fruits اور food کے ساتھ ساتھ ان میں سے seed produce ہوتے ہیں ان میں سے flower produce ہوتے ہیں یہ اس کی کریکٹر ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ show کرتا ہے variation show کرتا ہے جب variation show کرتا ہے تو یہ پھر کیا کرتے ہیں large area میں survive کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس دو اور چیزیں ہیں ہمارے پاس جیم نو سپارم اور ٹی ریڈو فائٹا جس کو ہم ٹی ریڈو ٹی ریڈو فائٹس کہتے ہیں یا ٹی ریڈو فائٹا کہتے ہیں یہ جو دو ہیں اس کو جیم نو سپارم کونی فرز بھی کہتے ہیں یہ بھی دنیا میں زیادہ موجود ہوتا ہے بٹ اس سے جو زیادہ موجود ہے وہ کیا ہے انجو سپارم آپ نے فکر میں ایک فیرش کا ورڈ لگا ہے اس کا مطلب دیلیف تو ان تینوں میں سب سے پہلا سب سے زیادہ کون ہے انجو سپارم باقی یہ دو ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو نیشنل ٹری ہے اس کا نام ہے دیودار جس کا نام کیا ہے دیودار دیودار ہمارے پاس کیا ہے نیشنل ٹری ہیں اگر آپ سائنٹرز